موسیقی میں اس نشست کا باقیدہ آغاز اللہ رب العالمین کے قرآن پاک سے شروع کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں سید نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علی کے نام سے منصوب اور آپ کی سرزمین پر قائم دارہ جا میں سید نظیر حسین محدث دہلوی کے طالب علم رحمت اللہ محمد یونوس پٹیل کو اور میں اس کے بعد فضلت الشیخ آئیں گے اور آپ کو خطاب کریں گے میں اس طالب علی کے ذریعہ اس مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض مثل نوری کمشکات فيها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تکا انا کوکب دری يوقد دری يوقد من شجرہ مبارکہ من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربيتی کاد زیتها يغیئ ولو لم تمسسه نار نور على نور یادی اللہ لنوره من یشاہ ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شہد علیم فی بیوت اذن اللہ انت رفع ویذکر فی اسمه فی اسمه يسبح له فی غاب الغدوی والآصال بسم اللہ علیکم حضرات آج کے اس بزن کے خطیب ہیں فضلت الشیخ نصار احمد محمد مستقیم سنابلی مدنی حفظ اللہ آپ جامعہ اسلامیہ سنابل کے پرنسپل ہیں اچھے خطیب ہیں تدریز کا اچھا تجربہ ہے اور تصنیف و تعلیف کا بھی بہت اچھا اور ستھرا ہوا ذوق ہے ایک لمبی مدت سے آپ اتبیان میں کالم لکھتے رہے ہیں اور بہت پسند کیا جاتا ہے بہت سلجے ہوئے انداز میں لکھتے ہیں سلجے ہوئی تقریر کرتے ہیں میں انتظامیہ کمیٹی وقاف حیلی عدیز کی طرف سے آپ کو استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بے انتہا مشکولیات کے باوجود آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کا اور ہمیں آپ سے استفادہ کرنے کا موقع دیا میں آپ کا بے انتہا شکریہ دا کرتا ہوں اسی طریقے سے ونسائی المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنہ ان یعرفن فلا یوضین حاضرین کرامی بزرگو علماء کرام اور عزیز طلبہ آج کی اس مجلس میں جس انوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ کہنے کا موقع انعیت کیا گیا ہے وہ موضوع انتہائی اہم ہے وہ موضوع ہے اسلامی پردہ اور ہمارا معاشرہ ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لئے بھیجا ہے خواہ انسان مرد و عورت ہوں یا جنات مرد و عورت ہوں اور یہ عبادت اور اس عبادت کا مفہوم ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صرف پنج وقتہ نمازیں پڑھ لینا رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لینا واجبی زکاة کی ادائیگی کر لینا طاقت کی صورت میں زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا حج کر لینا صرف یہی عبادت نہیں ہے یہ تو فرائض ہیں پوری زندگی کا مقصد عبادت قرار دیا گیا ہے اور ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں جس مذہب کے پابند ہیں اس مذہب کی تعلیمات کے سلسلے میں اگر ہم غور کریں تو ہمارا مذہب ہمارے مذہب کی ساری تعلیمات یہ پانچ چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں چنانچہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے ایک حاکم شریع قائم ہوتا ہے تو ان پانچوں مقاصد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے وہ سخت سزائیں متین کرتا ہے حدود و تاظیرات سے نوازتا ہے وہ پانچ مقاصد کیا ہیں سب سے پہلا مقصد دین کا تحفظ اگر اس دین کی حفاظت کے تئیں اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ اس کے قتل کا حکم سرزد تسادی کرتی ہے ہمارے مال کا محافظ ہے ہمارے جسم و جان کا محافظ ہے ہمارے عقل کا محافظ ہے اور اسی طرح سے ہماری عزت و ناموس کا محافظ ہے مال کی حفاظت نہ ہونے کی صورت میں کوئی شخص اس پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہماری شریعت چور کے ہاتھ کو کٹتی ہے ڈاکوں کے لیے سخت سزائیں متین کرتی ہے جان کی کوئی شخص حفاظت نہیں کرتا جان کو ختم کرتا ہے تو قصاصن اسے قتل کرتی ہے عقل پر حملہ ہوتا ہے شراب نوشی کی وجہ سے تو ایسی صورت میں اس پر اسی کوڑے لگائے جاتے ہیں اور اسی طرح سے عزت و ناموس کا پر حملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے دو طرح کی سزائیں متین ہوتی ہیں اگر کوئی شخص زبانی طور پر کسی کی عزت پر حملہ کیا تو ہماری شریعت حد قدف بہتان تراشی کی وجہ سے اس پر حد لاغو کرتی ہے اور اسی طرح سے اگر کسی کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے برائی ہوتی ہے تو اس کے لیے شادی شدہ ہے تو جسمانی اور ذہنی دونوں تکلیفیں دی جاتی ہیں سو کوڑے لگائے جاتے ہیں اور ایک سال کے لیے شہر بدر کیا جاتا ہے شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں اسے انتہائی گھناؤنے انداز میں زمین میں کھوڑ کر کے اس کو سنگسار پتھر سے مار مار کر حلاک کیا جاتا ہے لوگوں کی موجودگی میں اس شخص کو رسوہ کیا جاتا ہے اور اس کو آسانی سے قتل نہیں بلکہ پیٹ پیٹ کر کے مار مار کر کے اسے دنیا سے ختم کیا جاتا ہے آج کا جو موضوع ہے یہ موضوع ہے اسلامی پردہ اور ہمارا معاشرہ یہ انتہائی حساس موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہے اور یہ پردہ کسے کہتے ہیں اس پردے کی حقیقت کیا ہے ہمارا مذہب اس پردے کے تئی کیا تعلیمات دیتا ہے یہ سوچنے غور کرنے اور پہنے کی ضرورت اگر ہم اسے سمجھ لیں اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو آئے دن جو عصمت دری کے واقعات پیش آتے ہیں آئے دن جو شریف گھرانوں کے سر نیچے ہوتے ہیں آئے دن جو غیر خاندان کا بچہ جس کو ولد الزنا کہتے ہیں شریف گھرانوں میں آ کر کے اور ان کے مال کا وارث نہیں ہوتا اگر ہم اس موضوع کو سمجھ جائیں تو ایسی صورت میں فواہش و منکرات کے جو بازار گرم ہیں برائیوں کا جو ماحول پیدا ہے بھائی اور بھائی بہن اور دیگر محارم میں جو عزت و وقار ہونی چاہیے اس کا جو فقدان ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی قبل اس کے کہ میں اصل موضوع کی جانب جاؤں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع کے تئین چند بنیادی باتوں کو ذکر کر دیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کو آباد کرنے کے لئے اس دنیا کو قائم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمارے جدد امجد حضرت آدم علیہ السلام تسلیم کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی اور پھر انہی کے بائیں پسلی سے ہماری ماں حوہ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ان دونوں کے واسطوں سے اللہ رب العزت نے انسانیت کی شروعات کی جس کی نتیجے میں ہم اور آپ ہیں اور انہیں مرد اور عورت سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے فطری طور پر مرد اور عورت کے یہاں کچھ ایسے صفات رکھے ہیں کچھ ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن خصوصیات کی بنیاد پر جہاں ایک طرف یہ رشتہ مقدس ہو سکتا ہے جہاں ایک طرف میاں بیوی کا یہ بندھن عبادت سے تعبیر ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي بُضِ عَحَدِكُمْ صَدَقَ کہ ایک شخص اپنی بیوی سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے یہ اس کے لئے عبادت ہے صحابہ کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ایک انسان اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے یہ عبادت کیسے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقلی انداز میں سمجھایا اور کہا کہ اگر یہ شخص اسے ناجائز طریقے سے انجام دیتا غلط انداز میں انجام دیتا تو وہ کیا گناہ کا مرتقب نہیں ہوتا کیا اس پر کوڑے نہیں لگائے جاتے کیا اسے سنگسار نہیں کیا جاتا صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں تو عافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص نے جائز راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ رب العزت اسے عجل سے کیوں نہ نوازے اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی مرد اور عورت کے یہاں کشش کا مادہ رکھا ہے ایک مرد جوانی کی دہلیس پر جب قدم رکھتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر عورت کی خواہش رکھی ہے اور اس کے برعکس ایک عورت کے یہاں مرد کی خواہش رکھی ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک مرد کے یہاں یہ خواہش اس قدر شدید ہوتی ہے کہ انسان کے عقل پر جب یہ حاوی ہوتی ہے اگر تقوی نہ ہو اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان اس کی وجہ سے گناہ کا شکار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات لوگوں جنہیں عرش کے سائے تل جگہ کی بات کہی ہے ان میں ایک وہ شخص بھی ہے ایک وہ شخص جسے ایک حسین و جمیل عورت اسے بدکاری کی طرف دعوت دے تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں انسان ایک مرد اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے پوری زندگی کولو کے بیل کی طرح سے سر سے پیر تک اپنے پسینے کو بہاتا ہے بچوں کی خورا کی خاطر ان کی عزت و عابرو کی خاطر ان کے جذبات کو برقرار رکھنے کی خاطر ان کے کھانے پینے کے انتظام کی خاطر اپنی چمڑی تک کو بیچ دیتا ہے انسان صبح شام تک محنت کرتا ہے اپنے لیے جہنم بھی خرید لیتا ہے حرام کھوری بھی کر لیتا ہے اور کتنے ایسے ہیں جو اپنے آزائے رئیسہ اپنے جسم اور اپنے خون تک کا سعودہ کر لیتے ہیں مہد اس وجہ سے تاکہ ان کے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے یہ صرف اور صرف اسی جنسی خواہش اور اسی خواہش کی تکمیل کے خاطر ہوتا ہے اس کے برعکس اللہ رب العزت نے عورت کے یہاں چند خصوصیات رکھی ہیں انہیں پہلے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کے یہاں بہکانے کی اپنی طرف مائل کرنے کی یہ صفت رکھی ہے چنانچہ اگر یہی خاتون اپنے اس عادت کو اپنے اس عمل کو اور اپنے وجود کو چھپاتی ہے تو ایسی صورت میں لوگ اس کے فتنے سے بچ جاتے ہیں اس کے ذریعہ خاتون ایک سمجھدار شخص کو اپنے دام فریب میں فساتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا رَائِتُ مِن نَاقِسَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الْرَّجُلِ الْحَازِمِنِ اِحْدَاكُنِ کی میں نے کم عقل ناقص عقل اور ایسی ناقص دین کو نہیں دیکھا جو ایک سمجھدار سنجیدہ شخص کو کہ عقل پر حاوی ہو کر کہ اسے اپنے دام فریب میں فساتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جو تانے بانے بنی تھی اس میں یہ ذکر کیا تھا وَقْحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا عَنْرَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن پر فریفتہ ہو کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اگر اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو یہ نبی بھی اس کے دام فریف میں فس جاتا اور ان کی اسی چال کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ تمہاری چالیں ہیں اے خواتین اِنَّا قَيْدَ كُنِّ عَظِيمِ اور تمہاری چالیں بہت ہی خطرناک ہیں لہذا اللہ رب العزت نے دونوں کے جذبات کو کنٹرول رکھنے کے لئے دونوں کے احساسات کو عبادت کی شکل دینے کے لئے دونوں کے دائرے عمل کو جہاں مختلف رکھا وہیں دونوں کے لئے پردے کی باب کی لیکن یاد رکھئے پردہ یہ نقاب اور سیاہ کپڑا پہن لینے کا نام نہیں پردہ یہ جسم کو ڈھاپ لینے کا نام نہیں ہے ہماری شریعت نے پردے کا مفہوم بہت وسی رکھا ہے اور وسی اس وجہ سے بھی رکھا ہے کہ یہ پردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما ترکتو بعدی فتنہ اضر على الرجال من النساء کہ میں اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ زیادہ مردوں کے لئے نقصان دے نہیں چھوڑا ہوں عورتوں کے فتنے سے لہذا ایک مرد اپنی عصمت کو اپنی عفت کو اپنی پاک دامنی کو ایک خاتون سے کیسے بچا سکتا ہے ناجائز راستے سے کیسے بچ سکتا ہے ہماری شریعت نے ان ساری طریقوں کو اختیار کیا ہے جس سے ایک مرد بہ آسانی بچ سکے ایک عورت فطری طور پر کمزور پیدا کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر کہا ایک صحابی کو یہ خواتین آپ گینے ہیں یہ شیشے کے مانند ہیں ان پر نرمی برتو یہ عقل کی کمی ہیں تمہاری آواز سے متاثر ہو کر کہ تم پر فریفتہ ہو سکتی ہیں لہذا عورت کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ یہ مردوں کی قیادت کریں انہیں حکومت کی ذمہ داری نہیں دی یہی وجہ ہے کہ ملک سبا کا ذکر قرآن میں موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے وارنگ دے کر کے اور اس کے تخت کو اٹھوا لیا تھا عورت کو گاڑی چلانے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے اس لیے کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو کسی آدمی کی مدد سے اکیلے میں اور نتیجہ یہ ہو کہ اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑے ہماری شریعت نے عورت کی کمقلی کی وجہ سے اس کی کمزوری کی وجہ سے اسے تنہا سفر کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ سفر کے لیے محرم کی قید لگائی ہے حتیٰ کی حج بیت اللہ کے لیے بھی بلا محرم کے کسی خاتون کے لیے سفر کی اجازت نہیں دی ہے عورت کو یہ قطع نجازت نہیں دی کہ عورت طلاق کی خود ذمہ دار ہو بلکہ مرد طلاق دے گا عورت پر ظلم کی انتہا ہو جائے خولہ لے سکتی ہے لیکن اپنے اولیاء کی رہنمائی میں عورت کو یہ قطع نجازت نہیں دی کہ عورت خود سے شادی کر لے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایم امراتن نقحت بغیر اذن ولیہا فنکاہوہا باطل 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 وہ خاتون جو بلا سر پرست کے از خود نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے عورت کی اسی فطری کمزوری کی وجہ سے ہماری شریعت نے عورت کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ عورت کسی بھی مرد سے خلوت میں تنہائی میں نہ ملے اس لیے کہ تیسرا شخص شیطان ہوتا ہے اور یہ شیطان انہیں گمراہ کر کے انہیں برائی کا شکار بنا سکتا ہے ہماری شریعت نے عورت کی انہی فطری کمزوریوں کی وجہ سے انہیں جہا کی اجازت نہیں دی ان کے لیے مسجد میں سلات باجمعات کو فرض قرار نہیں دیا ان کے لیے جمعہ کی حاضری کو ضروری قرار نہیں دیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں جہاد کرنا ہی ہے تو ایسا جہاد جس میں خوریزی نہیں قتال نہیں لڑائی نہیں بلکہ جس میں محنت یہ ہے کہ تم ایک محرم کے بھائی باپ شوہر یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کے لیے تم جائز اس کے سامنے آستی ہو جاؤ حج کرو یہی تمہارے لیے جہاد ہے لہذا ایک خاتون کی فطری کمزوریوں کو ایک خاتون کی مجبوریوں کو ایک خاتون کی گھرے لوز ذمہ داریوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہماری شریعت نے ایک خاتون کے لیے قوام مرد کو بنایا ہے اس کے معاملات کی دیکھ ریکھ کو اس کے لیے کمانے کو اس کے لیے رہائش کے انتظام کرنے کے لیے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے اس کا دائر عمل گھر قرار دیا فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ ہے کہ یہ گھر کے اندر رہے کھانا پکائے کپڑوں کو صاف کرے اور بچوں کی اسلامی انداز میں تربیت کرے اور یہ خاتون باہر بھی نکل سکتی ہے باہر بھی جا سکتی ہے باہر بھی کوئی کام کر سکتی ہے لیکن ہماری شریعت نے اس کے لیے چند ذوابط بیان کیے ہیں پہلا ذوابطہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے یا اسی طرح سے اپنے باپ سے یا باپ نہیں ہے تو بھائی سے اجازت کے بغیر وہ کہیں باہر نہیں جا سکتی ہے اس کا عمل اس کا گھر سے باہر کا کام اگر شادی کے لیے مانے ہو بچہ جننے کے لیے مانے ہو گھرے لو کام کاج کے لیے مانے ہو اور اسی طرح سے اگر اس کا باہر کا عمل شریعت کے مطابق ناجائز و حرام ہو اس کی مزاج و طبیعت اور اس کی فطرت کے مخالف ہو اس کے اس عمل میں غیر مردوں کا سامنا ہوتا ہے ان سے تنہائی میں ملنا لازم آتا ہے تو ہماری شریعت ان تمام صورتوں میں ایک خاتون کو باہر نکلنے اور اس پہ باہر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے ایک خاتون کے لیے ہماری شریعت نے ہجاب کی بات کہی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہجاب ہے کیا ہجاب یہ عربی زبان کا لفظ ہے جسے پردہ کہتے ہیں پردہ یہ ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا قرآن کریم نے پردے کے تعلق سے بہت وسی مفہوم رکھا ہے ہجاب کہتے ہیں اوٹ کو ایک فاصلے کو جو دو لوگوں کے درمیان ہو چنانچہ آنکھ کے اس پپوٹے کو اس پتلی کو بھی اس عربی زبان میں حاجب کہتے ہیں اسی طرح سے ہماری شریعت کے عربی زبان کے اندر ہجاب کا معنی یہ ہے خانِ کعبہ کے جو ذمہ دار ہوتے تھے انہیں بھی حاجب کہا جاتا تھا ایک دربان کو بھی حاجب کہتے ہیں جو باہر سے اندر آنے والے لوگوں کو روکتا ہے انہی کو جانے دیتا ہے جن کے جانے کی اجازت قرآن کریم نے اس لفظ کو آٹھ مقامات پر ذکر کیا ہے دو مقام پر یہ ذکر کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے مابین جو فاصلہ ہے اسے حجاب کہتے ہیں ہمارا مذہب اس سلسلے میں یہ بات بھی کہتا ہے کہ ایک خاتون اپنے جسم کو سر سے پا تک چھپائے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأت عورہ فَإِذَا خَرَجَتْ اس تشرفہ الشیطان عورت سر سے پیر تک چھپانے والی چیز ہے جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کر لیتا ہے لہذا علماء ذکر کرتے ہیں کہ عورت کے تین لباس ہوتے ہیں ایک اس کا دوپٹہ دوسرا اس کی قمیس تیسرا اس کا پائجامہ وہ اپنے سر سے اپنے پیر تک چھپائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اُباد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہیں اپنے نبی سے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا این یعرفن فلا یوغین کہ یہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کر رہے ہیں اپنے گریبان پر اپنے سر پر اپنے جسم پر چادریں ڈال لیا کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا این یعرفن اس کی وجہ سے انہیں پہچانا جائے گا کہ یہ پاکیزہ عورتیں ہیں یہ شریف گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں انہیں اپنی عزت و ناموس اور عفت و پاکدامی کی پرواہ ہے لہذا لوگ انہیں تکلیفیں نہیں دیں گے تو ایک خاتون کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا لباس چاہے وہ گھر میں رہے یا باہر رہے اس کا لباس کا حصہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر عورت کے لباس کے تئیں چند چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کا لباس اس کے پورے جسم کو چھپانے والا ہو اگر کوئی خاتون اس قسم کا لباس پہنتی ہے اور غیر مردوں کے سامنے آتی ہے اور اس کے جسم کا کچھ حصہ نظر آتا ہے تو گویا کہ اس نے حجاب نہیں پہنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لباس بزاتے خود باعث زینت نہ ہو آج کتنی ایسی خواتین ہیں برقہ پہنتی ہیں نقش و نگار جو اندر ہونے چاہیے وہ برقے پہ نظر آتے ہیں ان کا برقہ یہ خود باعث زینت ہے یہ خود لوگوں کو اپنی جانب مرد کرنے والا ہوتا ہے لہذا اس طرح کہ وہ کتنے ہی برقے کیوں نہ پہن لیں یہ یہ ہجاب نہیں ہے اسلامی یہ پردہ نہیں ہے اسلامی یہ کپڑا تو کہہ سکتے ہیں اور وہ کپڑا جو کی غیر اسلامی ہے لہذا ایسا لباس ہونا چاہیے اگر کوئی خاتون باہر نکل رہی ہے اجنبی مردوں کے سامنے جا رہی ہے اگر وہ اپنے شوہر کے سامنے ہے تو اس کے لئے اسے زیب و زینت اختیار کرنا ہے اس کا کپڑا فی نفسی ہی باعث زینت نہ ہو تیسری چیز یہ ذکر کی ہے حدیثوں کے اندر وہ یہ کہ کپڑا ایسا تنگ نہ ہو جس تنگ کپڑے سے عورت کے جسم ظاہر ہو تنگی کی وجہ سے اس کے جسم کا عوض نمائیہ ہو عورت کا کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے جس ڈھیلے پن کی وجہ سے عورت کے جسم کے اندرونی حصے کا حجم کپڑے کے اوپر نمائیہ نہ ہو ایک شرط یہ بھی لگاتے ہیں کہ عورت کا کپڑا اس قدر باریک نہ ہو جس سے کی اس کا جسم نظر آئے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اشارت فرمایا ایسی خواتین قیامت کے قریب ہوں گی جو کپڑے پہن کر کے ننگی ہوں گی برہنہ ہوں گی وہ اپنی عداؤں سے اپنی چال سے اپنے کپڑے سے مائلات ممیلات مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور مردوں کو مائل کرنے والے ہوں گی رؤوس ہنہ کا اسممت البخت المائلہ ان کے سر سر پر چوٹیاں سر پر لگے ہوئی میک اپ کی چیزیں یہ ان اوٹ کے کوہان کے مانند ہوں گی غور کیجئے آج ہاسپیٹل میں کام کرنے والی سسٹر یا فلائٹ میں کام کرنے والی لڑکیاں کیا اس حدیث رسول کے مصداق یا بازاروں میں بیشتر گھومنے والی خواتین کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق نظارہ نہیں پیش کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلنا الجنة والا يجیدنا ریحہا ایسی خواتین جو کپڑے پہن کر کے برہنہ نظر آتی ہیں جو تنگ پہنتی ہیں یا باریک پہنتی ہیں اور ان کے جسم کے حدود ظاہر ہوتے ہیں فرمایا لا يدخلنا الجنة والا يجیدنا ریحہا نہ یہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک فائلے گی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پانسو سال کی مسافت کافی دور ہو جاتا ہے یہ فاصلہ کافی طویل ہے وہاں تک جنت کی خوشبو پہنچے گی لیکن یہ خواتین اس خوشبو سے محروم رہیں گی خواتین کے لباس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہاں ان کے لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کے مشابہ کپڑا پہنے اور ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہ تختیار کرے اسی طرح سے خاتون اپنے لباس سے اپنے جسم کے عامال سے وہ کافروں کے مشابہ نہ ہو کافروں کے مشابہ کپڑے میں یا بناوں سگار میں کونسی چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی ایک حدیث میں بہت پہلے ہی اشارہ کر دیا ہے عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لئے حرام ہے کہ وہ گودنا گودوائیں عورتوں کے لئے حرام ہے کہ وہ اپنی بال کو نوچیں عورتوں کے لئے حرام ہے کہ وہ نقلی بال اپنے بالوں سے جوڑ کر کے یہ ظاہر کریں کہ ہمارے بال اتنے لمبے ہیں عورتوں کے لئے حرام ہے کہ اپنی دانتوں کے درمیان فاصلہ کرا کر کے اپنے حسن کا اظہار کریں اور عورتوں کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ عورتیں اپنے چہرے پر اگے بالوں کو نوچیں علماء اکرام ذکر کرتے ہیں کہ ایسی بھی خواتین ملی ہیں تاریخ میں کہ ان کے چہرے پر بھی داڑھیاں اگائیں لہذا اگر اس قسم کی چیز آ گئی ہے تو اسے زائل کر سکتی ہیں لیکن خسن کے اظہار کے لیے اپنے چہرے پر جو بال اگے ہوئے ہیں انہیں بنوانا انہیں کاٹنا یہ کافروں کی مشابہت ہے یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے لہذا خاتون کو اس سے بھی بچنا چاہیے اسی طرح سے خاتون کے لیے یہ بھی شرط ہے اس کے لباس سے متعلق کہ اس کا لباس ایسا لباس نہ ہو جسے دیکھ کر کے ہر کوئی گزرتے وقت دیکھے جس کو لباس شہرت کہا جاتا ہے اس کا ذابطہ یہ ہے کہ اگر ایک خاتون ایسے لباس پہن کے گزرتی ہے کہ ہر کوئی شخص دیکھنے پہ مجبور ہو جائے تو یہ لباس اسلامی لباس نہیں ہے اور آخری صفت عورت کے لباس سے متعلق یہ ہے کہ عورت کے لباس میں نکلتے وقت خوشبو نہ لگائے غور طلب معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر احساس کے پانچ وسائل رکھے ہیں جس کو حواس سے خمسہ کہا جاتا ہے یہ احساس کی یہ جو پانچ وسیلے ہیں ان کے ذریعہ انسان معلومات کو اپنے دل تک پہنچاتا ہے اور دل اور دماغ کے فیصلے پر انسان کوئی نہ کوئی اقدام کرتا ہے وہ پانچ وسیلے یہ ہیں ایک چھونے کا وسیلہ جو انسان ہاتھ سے کرتا ہے ایک سونگنے کا وسیلہ جو انسان ناک سے کرتا ہے ایک سننے کا وسیلہ جو انسان کان سے کرتا ہے اور ایک دیکھنے کا وسیلہ جو انسان آنکھ سے انجام دیتا ہے یہ وہ پانچ وسیلے ہیں جن کو حواس سے خمسہ کہتے ہیں اور ان پانچوں وسیلوں کے ذریعہ انسان عورت کے فتنے کا شکار ہوتا ہے انسان گناہ کا مرتقب ہوتا ہے ہماری شریعت نے ان پانچ وسیلوں کے ساتھ ساتھ قدم سے چلنے کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اس کو زنہ قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگنے کے بارے میں بتلایا کہ کوئی بھی عورت اگر خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے تو وہ زنہ کار ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خوشبو سوکر کے مرد حضرات نوجوان حضرات اس کی طرف مائل ہوں گے لہذا یہ بھی فتنے کا سامان ہے عورت کو اگر کوئی مرد یا کوئی عورت مرد کو دیکھتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علا اینان تزنیان وزناہما اندر آنکھیں زنہ کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنہ یہ ہے کہ انہیں دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے فرمایا تھا یا علی لا تتبعن نظرت النظرہ فإن لکا الاولى وليس لکا الاخرہ کہ نظر فجاہ پہلی دفعہ جو نگاہ پڑ جائے یہ تو جائز ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر دیکھنا یہ جائز نہیں ہے اور یاد رکھئے نگاہ کا زنہ آنکھ کے ذریعہ دیکھ کر کے کسی سے برائی کا مرتقب ہونا یہ انتہائی خطرناک ہے پردے کے باب میں علماء کہتے ہیں کہ یہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اشاعت فرمایا لا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو ہوتا یہ ہے کہ آنکھ کے ذریعہ انسان کیسے اس غلطی کا مرتقب ہوتا ہے اس کے کل پانچ مدارج علماء نے ذکر کیے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان جب کسی خاتون کو دیکھتا ہے اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر برا خیال آتا ہے یہی برا خیال اگر نہیں نکالتا ہے تو وسوسے کا شکار ہوتا ہے اور اگر اس وسوسے نے اس کے دل میں جگہ لے لی تو یہ شہوت میں تبدیل ہوتی ہے پھر شہوت آگے بڑھ کر کے برائی کے ارادے پر اور پھر برائی کا انسان پختہ ارادہ کر لیتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے زنہ کو انتہائی خطرناک کہا کان کے ذریعہ انسان برائی کرتا ہے خواتین کی آواز کو سن کر کے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا اے نبی کی بیویو اگر تم تقوی شیار ہو تو تم اپنی گفتگو میں نرمی نہ برتو کسی غیر مرد سے گفتگو کی ضرورت ہو تو گفتگو میں ایسی مٹھاس اور یہ انداز نہ اختیار کرو کہ سامنے والا تمہاری گفتگو کو سن کر کے تمہاری طرف مائل ہو عورت کے لئے اجازت تو ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو فتوہ دے سکتی ہے تدریس کا فریضہ انجام دے سکتی ہے کوئی مرد اس کے ہمپلہ نہیں ہے تو عورت پردے میں رہ کر کے دین کی تبلیغ کر سکتی ہے مردوں کے بیچ میں جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہجرے میں رہ کر کے پردے میں رہ کر کے وہ صحابہ اکرام سے حدیثیں بیان کرتی تھے لہذا عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گفتگو کے اندر اپنی چال کے اندر وہ انداز نہ اختیار کرے جس انداز کی بنیاد پر مرد اس کی طرف مائل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنی پازیب کے ذریعہ اپنی پائل کے ذریعہ یہ آواز اس طرح نہ بلند کرے کہ مرد اس کی جانب متوجہ ہو یہ عورتوں کے لباس سے متعلق ہماری شریعت نے یہ ذابطیں بیان کیے ہیں اور ان ذابطوں کو سمجھنا پردے کے باب میں بے انتہا ضروری ہے اللہ رب العزت نے عورت کے بارے میں کہا عورت کا دائر عمل عورت کے رہنے کی جگہ اس کا اپنا گھر ہے لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر رہیں ایک عورت گھر کے اندر رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے عزت و ناموس کے بچاؤں کی خاطر ہماری شریعت نے کئی ایسے طریقے اختیار کی ہیں جن طریقوں کو اختیار کرنے کی صورت میں ہمارے معاشرے سے بے پردگی کا جنازہ نکل جائے گا ہمارا معاشرہ پر امن ہو جائے گا اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی مرد ایک لمبے زمانے تک اپنی بیوی سے غائب نہ ہو چاہے تبلیغ کے نام پر چاہے تجارت کے نام پر چاہے ملازمت کے نام پر چاہے کسی بھی دینی یا دنیوی مقصد کے تحت ہماری شریعت نے ایک لمبے زمانے تک شوہر کو بیوی سے دور رہنے کی اجازت نہیں دی ہے اس لیے کہ دور رہنے کی صورت میں عورت بھی غلطی کا شکار ہو سکتی ہے اور مرد بھی غلطی کا شکار ہو سکتا ہے ہماری شریعت نے ایلہ کا حکم تو دیا ہے تربیت کے ناحیے سے ایک مرد اپنی بیوی سے ایلہ کر سکتا ہے اس سے دوری اختیار کر سکتا ہے کچھ دن کے لیے لیکن چار مہینے سے زیادہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلہ کیا تھا ایک مہینے کا یہ مقصد تربیت ہے لیکن اس طرح سے کہ کئی کئی مہینے تبلیغ کے نام پر تجارت کے نام پر انسان دور چلا جائے اور نتیجہ یہ ہو کہ عورت برائی کا شکار ہو یا مرد برائی کا شکار ہو ہماری شریعت نے کسی کے گھر جانے پر اجازت کی بات کہی ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بچے اپنی ماں باپ کے پاس جاتے ہیں اگر اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے یہاں تمیز کی صلاحیت ہے تو ہو سکتا ہے ماں اس حالت میں ہو جس میں بچے کے سامنے نہیں ہو سکتی ہے اس کے جسم پر کے قابل سطر حصے کھلے ہوں لہذا تین وقتوں میں قرآن نے کہا ہے سلاث عورات لکم تین وقت پردے کے ہیں بچوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کے پاس جانے میں اس وقت اجازت طلب کریں ایک تو دوپہر کے وقت آرام کا جو وقت ہوتا ہے سلاث دہر کے بعد اسی طرح سے فجر سے پہلے اور اسی طرح سے عشاء کے بعد تین وقتوں میں اجازت کی بات کہی ہے ہم کسی کے گھر جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سلام کر کے دروازے کو کھٹ کھٹا کر کے اجازت لے لیں اگر نہیں اجازت ملتی ہے تو ہمیں واپس ہو جانا چاہیے اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں نگاہیں نیچی رکھنے سے انسان برائی سے محفوظ رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت کو نچھوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہائیسیت باپ تھے پوری امت کے لئے آپ کی بیویاں امت کی مائیں تھیں لیکن بیعت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ نہیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے سر میں لوہے کو چبھو دیا جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کوئی شخص کسی اجنبی عورت کو چھوئے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس مادرن زمانے میں لوگ اپنے آفیسوں میں اپنے کام کی جگہوں میں غیر عورتوں سے اجنبی عورتوں سے مسافہ کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے جبکہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اسی طرح سے ہماری شریعت نے اختلاط سے منع کیا ہے مکمل لباس میں رہے مکمل پردے میں رہے سر سے پیر تک ایک نئی کئی حجاب میں رہے لیکن خلوت سے منع کیا ہے تنہائی میں رہنے سے منع کیا ہے اس لیے کہ تنہائی میں رہنا تیسرا شخص شیطان ہوتا ہے جو انہیں برائی پہ عمادہ کر سکتا ہے ہماری شریعت نے لباس کے باوجود اختلاط مرد و زن سے منع کیا ہے چاہے یہ اختلاط بھائی بہنوں کی شکل میں کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پیٹائی کرو اور فرمایا غور طلب معاملہ یہ ہے کہ یہ سگے بھائی بہن ہیں سگی بہنیں ہیں یہ سگے بھائی ہیں یہ تمیز کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یہ پہچاننے لگے ہیں کہ مرد کیا ہوتا ہے عورت کیا ہوتی ہے سگے بھائی بہنوں کو اللہ کے رب العزت اپنے نبی کے ذریعے حکم دے رہا ہے کہ ان کے بستروں کو ایک چادر میں لپٹ کر ایک لحاف میں لپٹ کر دو بھائی نہ سوئیں دو بہن نہ سوئیں ایک بھائی اور بہن نہ سوئیں یہ اختلاف سے بچنے کا نتیجہ ہے اس لیے کہ شیطان انہیں بھی برائی پر آمادہ کر سکتا ہے یا نہیں تو کم سے کم ان کی غیرت کو ان کی حیاء اور شرم کو ختم کر سکتا ہے اسی طرح سے ہماری شریعت نے ہمیں نوکر یا نوکرانی رکھنے کی اجازت تو دی ہے لیکن نوکروں کو گھروں میں یوں ہی آنے کی یا نوکرانی کو گھر کے مردوں کے ساتھ خلوت میں رہنے کی بلا محرم کے یہ اجازت نہیں دی ہے کتنے ایسے واقعات و حادثات ہوتے ہیں نوکرانی خادمہ یا خادموں کے ذریعہ چاہے اپنے ملک کے اندر ہو یا باہری ملکوں کے اندر ہو اسی طرح سے ہماری شریعت نے یہ اجازت تو دی ہے کہ اگر کسی کو شادی کرنی ہے لڑکا ہے یا لڑکی تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں جس طرح سے آج یہ فیشن چل چکا ہے کہ منگیتر کو دیکھنے کے بعد اس سے ملنا جلنا اس سے باتیں کرنا اور گھنٹوں گھنٹوں اس سے گفتگو کرنے کی اجازت دیتے ہیں حالانکہ کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ یہ منگیتر منگیتر ہی کی حالت میں علاہدہ ہو جاتے ہیں شادی نہیں ہوتی جبکہ یہ شرعان ناجائز ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے کسی بھی مرد سے ایک مرد دوسری عورت کے لئے اجنبی ہے لہذا اس قسم کے اختلاف سے بچنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ لوگ شادیوں میں مختلف پارٹیوں میں مختلف مواقع اور تجارت کی دکانوں اور جگہوں میں مختلف عورتوں کا استقبال کرتے ہیں ان کے رشدار ان کا استقبال کرتے ہیں حالانکہ ان سے پردہ کرنا ان کے لئے ضروری ہے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں اور کالجوں اور انسیوٹیوں میں داخل کرتے ہیں جہاں پر کوئی ایجوکیشن کا ماحول ہے جہاں مخلوق تعلیم کا ماحول ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے وہی ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں جن برائیوں کے نتیجے میں ایک شریف باپ کا سر جھگ جاتا ہے ایک بچی گھر کے اندر وقت سے پہلے ماں بن جاتی ہے یا ماں نہیں بنتی تو اس اسے مظلوم بچے کا قاتل ہو کر کے بدکاری اور قتل کے گناہ کا شکار ہوتی ہے اسی طرح سے ہماری شریعت مختلف ملازمتوں میں عورت کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہو اپنے حسن کا اپنے جسم کو ظاہر کرتے ہیں ان کے ساتھ رات میں یا دن میں چاہے وہ ہاسپیٹل ہو چاہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں غیر مرد رہتے ہیں اور بلا محرم کی عورت وہاں پر عمل کرے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت برائی کا شکار ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کے خاتمے کے لئے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر مرد ہوں یا عورت شادی کے عمر کو پہنچیں تو ان کی شادی کرا دینی چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی اپنے پیر پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ رسک وہی ملے گی جو مقدر ہے اس کے انتظار میں انسان بڑھا تو ہو سکتا ہے لیکن بہت ساری برائیوں کا مرتقب ہو سکتا ہے اگر یہ انسان کے ہاں وقتی مجبوری ہے تو ہماری شریعت اسے حکم دیتی ہے اپنی عفت کو بچانے کے لئے کہ وہ ہو سوم رکھے اسی طرح سے ہماری شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ لوگ باہم تعاون کر کے ایسے لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں حجاب جو جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے ہماری شریعت نے حجاب کے لئے مختلف صورتیں رکھی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے گھر میں رہ کر کے کیسے باہجاب رہتی ہے اس کے لئے جائز ہے کہ وہ ہو اپنے باپ کے سامنے آئے جائز ہے اپنے سسر کے سامنے آئے جائز ہے وہ اپنے بھانجے اور اپنے بھتیجے کے سامنے آئے جائز ہے کہ وہ اپنے مامو اور اسی طرح سے وہ ہو اپنے دادا کے سامنے آئے لیکن ان تمام مہارن کے سامنے آنے کی صورت میں اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ ہو اپنے چہرے کو تو کھول سکتی ہے اپنے ہاتھ کو تو کھول سکتی ہے اپنے پیر کو تو کھول سکتی ہے لیکن اپنے جسم کے عضو کو اس انداز میں نہ کھولیں جس کی وجہ سے اس کی بے پردگی ہو اور اس کے مہارن جو اصل پر باقی ہیں جو فطرت پر باقی ہیں وہ یہ محسوس کریں کہ یہ بچی یہ خاتون غیر اسلامی انداز میں غیر شریفانہ انداز میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہے ہماری شریعت اس لباس میں رہتے ہوئے اسے یہ حکم دیتی ہے کہ وہ گھر کے اندر لازم رہے گھر کے ساتھ ساتھ وہ ہو اپنے دروازے پر پردے کا احتمام کرے اسی طرح سے اس چیز کا بھی حکم دیتی ہے کہ پردے کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو ڈھکے اور چہرے کے ڈھکنے کے ساتھ ساتھ عورت نقاب رکھے جب وہ غیر مرد کے سامنے آتی ہے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجاب کے تین درجے بیان کیے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو غیر مردوں سے چھپائے دوسرا درجہ یہ رکھا ہے کہ اگر اسے کسی سے کچھ ماغنا ہے یا کسی کو اس سے ماغنا ہے تو ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوا هُنَّ مَتَان فَاسْأَلُوا هُنَّ مِ وَرَائِ حِجَاب اگر تمہیں اس سے کچھ طلب کرنا ہے تو پردے کے اوٹ سے ان سے ماغو اسی طرح سے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کو ہماری شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنے سر کو کھول سکتی ہے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے اپنے ہاتھ کو کھول سکتی ہے وہ حالات یہ ہیں مثلا ایک خاتون اپنے جسم کے کچھ حصےوں کو جیسے چہرہ ہے یا اسی طرح سے وہ اپنے ہاتھ کو کھول سکتی ہے مثلا خطبے کے وقت پیغام نکاح کے وقت ایک عورت کے لیے ایک منگیتر کے لیے جائز ہے کہ اس حصے کو کھول سکتی ہے چہرے کو یا ہاتھ کو جس کی وجہ سے سامنے والے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ خاتون کیسی ہے عائبدار تو نہیں ہے بس اسی حد تک وہ بھی اپنے مہارم کی موجودگی میں اسی طرح سے علاج و معالجے کے وقت کہ اگر اس کے جسم کا وہ حصہ جس کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے مہارم کی یا اپنے لوگوں کی موجودگی میں وہ کھول سکتی ہے اس کی بھی ہماری شریعت نے اجازت دی ہے اسی طرح سے اگر کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی شرعی حکومت ہے یا غیر شرعی حکومت ہے وہاں اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ وہی ہے جیسے بہت سارے کوٹ میں تحصیل میں ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ واقعیتاً یہ وہی خاتون ہے جو زمین بیچ رہی ہے یا خرید رہی ہے وہاں اسے اپنے چہرے کو دکھانا ضروری ہوتا ہے تو ایسی ناغذیر حالت میں بھی غیر مرد کے سامنے وقتی طور پر محارم کی موجودگی میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکتی ہے اسی طرح سے حج کے موقع پر یا نماز کے موقع پر اگر فتنے سے معمون ہیں تو ایسی صورت میں بھی عورت اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حج میں ہم اپنے چہروں کو کھولتی تھی لیکن جب کسی اجنبی مرد کا گزر ہوتا تھا تو ہم اپنے چہروں کو ڈھاک لیتی تھی اسی طرح سے اگر کوئی نابینا شخص ہے اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے سامنے اپنے چہرے کو کھولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح سے تاریکی ہے جہاں انسان نظر نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آئیے ہجاب کی چند فضیلتیں جو قرآن کے اندر ثابت ہیں اور اسی طرح سے بے پردگی کی جو مختلف مضمتیں اور مختلف پریشانیاں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کی طرف توجہ دیتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقام پر ایمان کے صفت کو ذکر کرتے ہجاب کا حکم دیا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہجاب پہننا اپنے آپ کو باہجاب رکھنا یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے آپ اپنے اوپر جلباب ڈال لیں چادر ڈال لیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں اللہ رحم فرمائے انسار کی بیویوں پر اللہ رحم فرمائے مہاجرین کی بیویوں پر کہ جب ہجاب کا حکم نازل ہوا عائشہ کے وقت حکم نازل ہوتا ہے رات میں یہ اپنا نقاب اور برقہ تیار کرتی ہیں اور فجر کی نماز میں وہ اپنے آپ کو ڈھاپ کر کے آتی ہیں اسی طرح سے ہجاب یہ طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ذالک اطحر لقلوبکم وقلوبہن اگر یہ عورتیں اپنے آپ کو باہجاب رکھتی ہیں تو یہ ان کے دلوں کے لئے اور مردوں کے دلوں کے لئے پاکیزگی کا سامان ہے لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اپنے چہروں کو کھول کے رکھنا اپنے ہاتھوں کو کھول کے رکھنا اپنے جسم کو کھول کے رکھنا یا برقہ اس انداز میں پہننا جس سے اندرونی کپڑے ظاہر ہوں یہ چیز ہجاب کے خلاف ہے یہ تحارت کے خلاف ہے ہجاب کا یہ پاک دامنی کی علامت بھی ہے کہ عورت پاک دامن ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وہ خواتین وہ بوڑھی عورتیں جن کے یہاں مردوں کی خواہش نہیں ہوتی ان کے لئے اللہ رب العزت نے والقوائد من النساء کہہ کر یہ واضح کیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھول سکتی ہیں لیکن یہ بھی کہا ہے غیر متبر رجات کی وہ بے پردگی کا اظہار نہ کریں لیکن آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَآئِن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ لَهُنَّ اگر وہ بھی اپنے آپ کو باہجاب رکھیں اپنے آپ کو پاکدامن عورتوں کی طرح سے ظاہر کریں تو یہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے حجاب کا مقصد ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہے سطر پوشی کا ذریعہ اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر لباس کے تین فوائد ذکر کی ہیں اور غور طلب معاملہ یہ ہے کہ مردوں کو شوہر کو بیوی کے لئے اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے لباس نازل کیا یہ لباس اس کے ذریعہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہو اسے چھپاتے ہو اور یہ تمہارے لئے زینت کا سبب ہے اور تیسرا فائدہ یہ بتلایا ایک دوسری آیت کے اندر یہ لباس تمہیں سردی سے گرمی سے برسات سے اور اگر مضبوط لباس ہے تو جنگوں میں زرح کے طور پر دشمنوں کے حملے سے یہ لباس بچاتا ہے اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کے لئے عورت مرد کے لئے لباس قرار مرد کی عزت و ناموس کو چھپانے والی ہے یہ ہے ایک دوسرے کی خواہشات کی تکمیل کر کہ غیر عورتوں اور عورت کو غیر مردوں کی جانب دیکھنے پر نہیں ابھارتی اللہ کے رسول صلی اللہ نے ایسے عورت پر ایسے مرد پر لانت بھیجی ہے جو اپنی بیوی بیان کر اسی طرح سے ایک دوسرے کے لیے زینت ہوتے ہیں ایک شوہر اپنی عورت کے لیے اور ایک عورت اپنے شوہر کے لیے بائیس زینت ہے اگر عورت اپنے شوہر کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتی ہے تو وہ اس کی ملکہ قرار پاتی ہے لیکن یہ عورت اپنے شوہر کو اگر خادم نوکر کی حیث سے رکھتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس نوکر کی نوکرانی کہلاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بائیس زینت نہیں بلکہ بائیس زلط ہوتے اور اسی طرح سے یہ لباس جس طرح سے سردی گرمی برسات کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے ایسے ہی ایک مرد اپنی عورت کے لیے ایک عورت اپنی مرد کے لیے ہر مشکل پریشانی مسیبت آسانی غربت امیری ہر حال میں شکر گزار ہو کر اللہ کی رزق پر بھروسہ اور قناعت کر کے ایک مرد اپنی عورت کے لیے اور ایک عورت اپنے مرد کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے جس طرح سے کپڑا حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے یہ حجاب اور یہ پردہ درحقیقت یہ حیاء اور شرم کی علامت جو حیاء ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے حجاب پہن کر کے ایک مومن عورت یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم باحیاء ہیں ہم پاک دامن ہیں ہم عزت والی ہیں لہذا ایسی صورت میں جو اللہ رب نے فرمایا آئے دن کی اسمت دری کے واقعات سے آئے دن کے ریب کے کیسے سے آئے دن کی برائیوں سے ایک خاتون گھروں میں اپنے آپ کو رہ کر کے گھر سے باہر باعزت اور باہیاء ثابت کر کے ایسے جنسی بھیڑیوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے آئیے چند ان برائیوں کو ذکر کرتے ہیں جو بے پردگی کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں رائج اللہ رب العزت نے بے حجابی کو قبیرہ گناہ سے تعبیر کیا اور تعبیر ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم جب بیعت لیتے تھے مسلمان ہونے کی صورت میں تو وہاں پر آف صلی اللہ اس بات کی بیعت لیتے تھے کہ تم برہنہ نہیں رہوگی تم زناکاری کی مرتقب نہیں رہوگی اور بے حجابی کے تیمہ بھی میں نے بتلایا کہ بے پردہ عورتوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے جنت سے دوری کی بات کہی ہے بے حجابی یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے اس لیے کہ اللہ اس کے رسول تو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بہجاب رکھو اور یہ عورت یہ کہہ رہی ہے سمعنا وعصینا ہم نے سن لیا ہمیں نافرمانی کرنی ہے جس طرح سے یہود اللہ اپنے نبی موسیٰ علیہ صلیم کی نافرمانی کی اور ان کی عورتوں نے نافرمانی کی جس کا نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے کھیچا ہے عورتوں کا سب سے پہلا فتنہ بن اسرائیل میں رائج ہوا تھا کہ ان کے نبی نے انہیں باہجاب رہنے کا حکم دیا تھا لیکن وہ باہجاب نہ رہ کر کے نافرمانی کی تھی بے حجابی کی صورت میں خاتون اللہ اس کے رسول کی رحمت سے دور ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا ایسی خواتین پر لعنت بھیجو اس لیے کی ایسی خواتین اللہ کی رحمت سے دور ہیں بے حجاب عورتیں یہ جہنم میں جانے والی ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث ابھی ہم نے پیش کی ہے اسی طرح سے بے حجابی کے نتیجے میں عورت اپنے آپ کو بدکار ثابت کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث ابھی پیش کی گئی کہ وہ عورت جو خوشبو لگا کر نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو پائیں ایسی خاتون خود زناکار ہے اور جتنی نگاہیں اس خوشبو کے نتیجے میں اس کی طرف اٹھتی ہیں یہ سب کے سب زناکار ہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول نے اس بے حجابی کو فضیحت اور رسوائی کا سبب قرار دیا ہے اور فرمایا کہ وہ خاتون جو کسی غیر مرد کے گھر جا کر کے چاہے شادی میں یا ملنے جلنے یا کسی اور موقع پر غیر مردوں کے گھر جا کر کے وہاں اپنے کپڑے کو اتارتی ہے تو گویا اس نے اپنے اور اللہ رب العزت کے درمیان جو پردہ ہے اس کو ہٹا دیا ہے یہ بے حجابی یہ ابلیس کی سنت ہے اس لیے کہ اس ابلیس نے ہمارے ماں اور باپ حضرت آدم اور حووہ کو جنہیں اللہ رب العزت نے ایک مخصوص درخت کے فل کو کھانے سے روکا تھا ابلیس نے ورغلا کر کے بہکا کر کے اس لیے کھلایا اور کھانے کا نتیجہ یہ ہوا نقصان یہ ہوا کہ یہ برہنہ ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کی چاہے جب یہ برہنہ ہو گئے ان کے لباس ابلیس کے کہنے کی وجہ سے وسوسے کی وجہ سے جب عمل میں آیا تو ان کے لباس اتر گئے اور یہ جنت کی پتیوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے اور یہ برہنگی یہ بہت ساری برائیوں کا نتیجہ ہے ان میں سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اس بے حجابی کے نتیجے میں لڑکیاں یا لڑکے یہ شادی نہیں کرتے شادی کرنے سے میں ہوں یعنی آج کل موبائل کے زمانے میں ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اس بے حجابی کا ایک وسیلہ ہاتھ بھی ہے کان ناک آنک پیر سب ہیں ایک بچہ گھر میں بیٹھ کر برہنہ تصویر دیکھتا ہے برہنہ فلم دیکھتا ہے گھنٹوں ہاتھ سے لکھ کر کے چیٹنگ اور گفتگو کرتا ہے ایک اجنبی خاتون سے یہ بھی برہنگی کی ایک واضح دلیل ہے یہ بھی اس بے حجابی کی واضح دلیل ہے ایک اجنبی مرد سے بولنا اس کو چھونا اس کے ہاتھ سے لکھنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس برائی کا نتیجہ ہیں جو برائی بے حجابی کی وجہ سے انسان کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو دیوت قرار دیا ہے بے غیرت قرار دیا ہے جو اپنے گھر کے اندر بے حجابی اور بے حجابی کے نتیجے میں غیر مردوں کے آنے جانے یا ان کے ساتھ گھومنے کو جائز رکھتا ہے اجازت دیتا ہے ایسے مرد کو اللہ کے رسول صلی اللہ نے جنت سے دور رکھنے کی بات کہی ہے اس بے حجابی کے نتیجے میں اخلاق برباد ہو جاتے ہیں چاہے لڑکی ہوں یا لڑکے اس کی وجہ سے خاندانی نظام اور سشٹم بگڑ جاتا ہے غور کیجئے یورپین نظام کو غور کیجئے انگریزوں کے ماحول کو کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بچے کو یہ نہیں پتا ہمارا باپ کون ہے باپ کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ماں کون ہے لوگ خود سے شادی کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں سے روابط رکھتے ہیں گھر کا پورا نظام پورا سسٹم خاندان کا پورا نظام اس بے حجابی اس برہنگی اس بے پردگی کے نتیجے میں تہس نیسو کر کے رہ جاتا ہے اسی طرح سے اس بے حجابی کا نقصان یہ ہے کہ آج کل کتنی تجارت نے اس بے حجابی کے نتیجے میں ہوتی کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی سامان کھول کر کے دیکھ لیجئے حیرت ہوتی ہے کہ مسجد بھی محفوظ نہیں ہے چاہے اخبارات ہوں چاہے شوشل میڈیا ہو چاہے بنائی جانے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان میں ضرور کسی نہ کسی عورت کسی نہ کسی خوبصورت خاتون کی تصویر لگی رہے گی اور اس کے نتیجے میں شیطان اپنا کھیل کھیلنے کے لئے پورے طور پر بیتاب رہتا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا ہے کہ جب اس قسم کے فواہش یہ بے پردگی اور بے حجابی عام ہوگی تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت اس قوم پر تعون جیسی وبائی بیماریاں اور اسی طرح سے مختلف بیماریوں کو نازل فرمائے گا آج کل اس بدخلقی اس بے حجابی اس اختلاط اور اختلاط مرد و زن کے نتیجے میں کس کس قسم کی برائیاں اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب لوگ اس قسم کے منکر کو دیکھتے ہیں اور اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اندیشہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اپنے عذاب سے دوچار کرے وَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ فَدَمْ مَرْنَا تَدْمِرَا کہ جب ہم کسی قوم کی حلاقت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم چھوٹ دے دیتے ہیں وہ خوب فسق و فجور کے شکار ہوتے ہیں آج کل باپ اپنی بچی کو اپنی جوان بچی کو اور جوان بچے کو بوائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کی اجازت دیتا ہے وقت پر اس کی شادی نہیں کرتا وقت پر اسے سنت کے مطابق نئے رشتے میں نہیں باتتا شادی کو مشکل کر کر کے اور اس قسم کی بے حجابی اور اختلاط مرد و زن کا ماحول گرم کیا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنی غیرت کے دفن ہو جانے کے نتیجے میں اس ساری چیزیں دیکھتا ہے جسے دیکھ کر کے بہت سارے باپ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور بہت مرتے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں زندہ لاش کی شکل میں گھومتے ہیں لہذا ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ جو بے حجابی یہ جو بے پردگی اور اس قسم کا جو ماحول ہمارے معاشرے میں پوری طرح پوری طرح سے رائج ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ہم اپنے بچوں کو ہم اپنی بچیوں کو یہ جو بے حجابی کے وسائل ہیں یہ جو بے حجابی کے اثرات ہیں یہ جو بے حجابی کے نتائج ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کس طرح ان سے بچنے اور بچانے کی تلقین کر رہے ہیں شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ الہا العالمین تو ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما الہا العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے کو اور اپنے گھرانے کو دینی تعلیم سے آرہستہ کر کے ابھی چونکہ وقت باقی ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو ذہن رکھیں اس سے پہلے ہم چند چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں یہ جو بے ہجابی ہے بے پردگی ہے جو ہمارے معاشرے میں پورے طور پر رائج ہے اس کے نتیجے میں بدکاری کا ماحول گرم ہوتا ہے یہ بدکار لوگ ان کے سلسلے میں ہماری شریعت نے بہت سخت موقف اختیار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر اگر شرعی حکومت ہے تو ان کے لئے سزائیں متعین کی ہیں اگر شرعی حکومت نہیں ہے یا وہ شخص اپنے گناہ کو اس کا گناہ ظاہر نہیں ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قبر کے اندر ایسے لوگوں کو عذاب ہوتا ہے ایک لمبی حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں سود خور کو دکھایا گیا اور اسی طرح سے حرام خور کو دکھایا گیا اور قرآن کریم کو پڑھ کر بھلانے والے اور نماز کو چھوڑنے والوں کے عذاب کو دکھایا گیا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زناکاروں اور بدکاروں کا انجام بھی دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تندور ہے جس تندور ایسا کشادہ ہے اس سے آگ نکل لئی ہے اس کے اندر میں نے مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ آگ نکلتی ہے ان کی شرمگاہ کو جا کے لگتی ہے میں نے پوچھا کہ اے فرشتوں سے یہ کون لوگ ہیں تو فرشتوں نے کہا یہ زناکار اور بدکار لوگ ہیں لہذا دنیا کے اندر تو جو سزائیں ہیں ہی ہی اس قسم کے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ لانت برستی ہے بطور مثال کہ میں آپ کے سامنے واضح کروں کہ آپ پوری دنیا کے اندر ان قوموں کی طرف جا کر دیکھیں جن کے یہاں چاہے عبادت کے نام پر یا تجارت کے نام پر یا کسی نام پر اس برائی کا بازار گرم ہے ایسے لوگوں کے چہروں پہ لانت برستی ہے آپ روافض اور شیعوں کو دیکھ لیں اس عمر کے شیعوں کو دیکھ لیں جو بڑھاپے کی عمر میں ہیں ان کی خواتین کو دیکھ لیں اللہ کی قسم میں نے ایسے بہت سارے چہرے مکہ اور مدینہ میں دیکھے ہیں کہ اللہ نے کسی زمانے میں انہیں حسن سے تو نواز تھا لیکن اس متعا کے نام پر ہونی والی برائی کے نتیجے میں ان کی چہروں پہ لانت برستی ہے ان کے چہرے مسخ نظر آتے ہیں ان کے چہروں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ زناکار و بدکار لوگ ہیں عبادت کے نام پر مطاقہ عمل انجام دیتے ہیں یا اسی طرح سے آپ ہندوستان میں ان جگہوں کو دیکھ لیں جن جگہوں کو سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر اس برائی کی تجارت کی اجازت ملی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے چہروں پر بھی لانت برستی ہے علماء نے ذکر کیا ہے ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ قرآن نے اہل جنت اور اہل جہنم کے چہروں کی وضاحت اس انداز میں کی کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے تو اس قسم کی بدکاری کے شکار لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور اس برائی کے نتیجے میں آخرت میں ایسے لوگوں کے لئے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے لہذا اگر ہم باپ ہیں یا اگر خواتین ماں ہیں تو ان سب کی ذمہ داری ہے کہ تربیت کے پہلو پر توجہ دیں ہمارا مذہب تو پانچ یا چھے سال کی عمر میں اس جانب توجہ دلاتا ہے کہ بھائی بہنوں میں تفریق کیجئے بھائی بھائیوں کے بستر الگ کر دیجئے بہن بہن کے بستر الگ کر دیجئے تو وہ مذہب یہی بچے جب جوان ہوتے ہیں یہی بچیاں جب بالغ ہوتی ہیں تو وہ مذہب کیوں نہیں روکے گا کہ وہ اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھیں اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی مردانگی اور اپنی حیاء و شرم کی چادر کو محفوظ رکھتے ہوئے جوانی تک اسے محفوظ رکھ کر حلال انداد میں شادی کے رشتے سے بدھیں تاکہ معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں آپ اگر جائزہ لیں تو ایران کے اندر ایک سروے کے مطابق ایک اچھی خاصی تعداد ولد الزنا کی گھوم رہی ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہے یہ ان کے ان مقدس جگہوں پر جنہیں قم کہا جاتا ہے ان کے ان مقدس جگہوں پر جہاں کربلا کہا جاتا ہے وہاں ایسے بیشمار ولد الزنا بچے اور بچیاں گھوم رہے ہیں جن کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہے جنہیں کوئی دو روٹی دینے والا نہیں اور جن کے گھر بسانے والا نہیں خود آپ اپنی دہلی کے اندر آئے جن اس قسم کے کتنے واقعات وحادثات سنتے ہیں یہ سارے کے سارے واقعات وحادثات اللہ کرے ہمارا معاشرہ اسے پاک ہو یہ سارے کے سارے واقعات وحادثات یہ اختلات مرد و زن کے نتیجے میں ہیں یہ بے پرتگی کے نتیجے میں ہیں یہ حسن کے اظہار کے نتیجے میں ہیں یہ miss ورڈ miss انڈیا بننے کے نتیجے میں ہیں یہ اپنے اسٹیٹس کو اپنے آپ کو منٹین کرنے اور میک اپ اور بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنی خوبصورتی کے اظہار کے نتیجے میں ہیں اور یاد رکھئے یہ ہے ابلیس کی سنت ہے اور یہ یہودیوں کی سنت ہے یہ چاہتے یہ ہیں کہ آزادی نسوہ کے نام پر عورت کے حسن کی تجارت کی جائے عورت کو جو اندرون خانہ رہنے والی چیز ہے اسے صبح کی پری بنایا جائے اسے باہر لا کر کے اور اسے یہ ظاہر کر کے تم مردوں کے مساوی ہو جب اللہ رب العزت نے غور کیجی نماز جیسے مقدس جگہ میں مقدس عبادت کے وقت ہماری شریعت نے کہا ہے کہ اگر عورتیں اور مرد الگ الگ جگہ پر نہیں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں ہوتا یہ ہے اس زمانے میں جن مسجدوں میں عورتوں کی نماز کا احتمام کرتا ان کے لئے الگ دروازے رکھتے ہیں جیسا کہ مسجد نبی میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی اگلی صف کو سب سے بہتر صف قرار دیا اور پچھلی صف کو سب سے بتر صف قرار دیا کیوں؟ اس لئے کہ پچھلی صف کے بعد عورتوں کی صف شروع ہوتی ہے عورتوں کی اگلی صف کو سب سے بتر صف قرار دیا عورتوں کی پچھلی صف کو سب سے بہتر صف قرار دیا کیوں؟ اس لئے کہ اگلی صف مردوں کے قریب ہے اور مردوں کی پچھلی صف عورتوں کے قریب ہے اتنا ہی نہیں بلکہ نماز میں اگر امام سے غلطی سرزد ہو جائے مردوں کو حکم یہ ہے کہ سبحان اللہ کہیں عورتوں کو زبان سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے بلکہ انہیں تصفیق کی اجازت دی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے آواز بلند کریں جس سے امام کو پتا چلے کہ ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے یہ ہمارے مذہب کی نفاست ہے یہ ہمارے مذہب کی عالی تعلیم ہے جس تعلیم کو برد کر کے اپنا کر کے ہم اپنے گھر کو باعزت گھر بنا سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پاک دامن بنا سکتے ہیں اپنی بچیوں کو باہیا اور باعزت بنا سکتے ہیں جو ماں باپ کے حقوق کو سمجھ سکیں بھائی بہنوں کے حقوق کو سمجھ سکیں ہر بات بھائی بھائی کے سامنے بہن بہن کے سامنے بھائی اور بہن ماں باپ کے سامنے نہ کہہ سکیں یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنے دین سے قریب ہوں گے اپنی دین کی تعلیمات کو پڑھیں گے سنیں گے اس پہ غور کریں گے اور معاشرے سے اس غزالت سے اس گندگی سے اس بدبودار ماحول سے اپنے ماحول کو پاک کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھتا فرما